ایک شبت دے اندر آیا ہے کیونکہ اج دے یہ ستسنگ دی شروعات ایسی سنت قبیر جیدے کی شبت تو کرانے ہیں جس دے وچ آیا ہے کہ ستگر کے اپدیش کی بوند پڑی میرو کان ترہ دیکھنا قبیر صاحب کی کہندے ہیں کیونکہ ہمیشہ ایسی دسیدہ ہے کہ سنتا مہا پرشاند وچن اونا دی وانی اونا دے شبت اگر ہردے نہ سنے جان تا پھر ساڑے جیونچ بدلاؤ ضرور آنگا ہے جس لئے ایسی کم آنگے کہ اج جید سننا ہے نا تا کننہ نال نہیں ہردے نال سننا ہے اور تسی کہنا جی کننہ نال یہ بات جانی ہے ہو تا ٹھیک ہے سنننہ کم کننی کر دے پر سنیا ایتھو جاندہ ہے اور ایتھو سنننہ مطلب کی ہے کہ جیدو ہردے جی پیار ہوئے نا تا پھر بندہ صرف کننہ نی سنن دا دل نال سنن دا ہے اور جیڑی چیز دل نال سننے جاوے او دا دل دے اور جیونتی اثر بھی ضرور ہوندہ ہے اس لئے پھر کم آنگے کہ دل نال سنن دا مطلب کی ہوندہ ہے جیدہ کئی ورہ سرسن جیسی مثال دے دینا کہ اگر ایک ماں ستی پہ ہونڈی ہے اندھیری رات ہے بجلی گرج رہی ہے برسات ہو رہی ہے اور ماں ستی پہ ہی ہے تا ماں کیری نینچ ہونڈی ہے بجلی جنہیں مردی جورا نہ کر کے او دی اکھنی کھل دی پر جیو تھا چھوٹا جا بچہ جیڑا پالنے جو پیا ہے حالے سمجھ لو کہ تین مینے یا شیہ مینے تھا ہے وہ مردی بھی روندہ ہے نا تا ماں فوراں جاگ دی اور بچے نوں جاگے تھپکی دن دی ہے سلان دی ہے ہونو بجلی دے کڑاکے دی آواج بھی ماں دی اکھنی کھول پان دی پر بچے دی تھوڑی روند دی آواج ماں نو جگا دن دی ہے ہون جارا سوچو کیوں کارن کی ہے او دا بجلی آواج گتھے جو تو گرج دیا تا بندہ دل بھی ہل جانتا بجلی کھنے جورنا کڑک دی ہے تا بندہ کم جانتا ہے وہ گرجنا بھی ماں نو اٹھانی پان دی پر بچے دے روند دی آواج ماں نو کیوں جگا دن دی ہے وہ دا کارن ہے کیونکہ بجلی دے نال ماندہ ہردانی جڑے ہوتھے سرکانے جڑے ہوئے ہے اور جدو بندہ نیند چود ہونڈا ہے تہلی کننا دی اندری ہے نا انشان تو ہو جاندی ہے سمید یوگ نیتا ہی دا گندا گوڑی نیند چود بندہ ہوئے گئی ویرا تسیٹرین چود جاندے ہو بس جاندے ہو سوچ جاندے ہو گوڑی نیند چود راستے جو کیڑیاں گڑیاں نگدیاں کیڑے ہورن واجدے تو انو دا پتہ نہیں لگ دا تو سیکھن دے لیوی اڈے دے پہنچ گئے آنکھ کھول گئی کہی ملا ریزوے سٹیشن دے جدو ساٹھا سٹیشن آ جاندہ اتھے آنکھ کھول دی ہیں پہنچ گئے ایسی ان راستے چی کنیاں گڑیاں دے ہورن واجدے کنیاں گڑیاں کول دی گزریاں کنیاں نے گلہ گیتیاں دے والتے ہیں آنکھ ہے ہی نہیں ایتھے ماں دی گل ایک بچہ مڑے یا روندہ ہے تو ماں فوراں جاگ دی ہے انہوں سمجھنا بچے دی آواز دے ماں کیوں جاگ دی ہے کیونکہ بچے نال جڑیاں ہے ماں دا دل ہردہ اور جتھے ہردہ جڑیاں ہوئے نا کیونکہ ماں بچے نال ہردے تو جڑی ہے اس لئے بچے دی آواز ماں دے کنیاں تک نہیں ہردے تک پہنچ دی ہے بچہ روندہ ہے تو ماں دے لوگوش ہوندہ ہے ماں اڑتی ہے بڑا فڑا بچہن تھپکی دن دی ہے سنا دن دی ہے انہوں کہن دے ہردے نال سننا کیونکہ جتھے پیار ہوندہ ہے نا جتھے محبت ہوندی ہے وہ تھے پھر کنیاں دی کا ٹل تا پریم دی دیل دی جیدہ ضرورت ہوندی ہے سو اس لئے گروہاں رہوراں سنتاں مہاں پرشاں دی وانی انہ دے بچن ایسی کنیاں نہ بھی سن سکتے ہیں پر کنیاں نہ سنا گئے تو سردے سردے ساڑھا من ساڑھا تیان کی تے پھور چلا جائے گا پر اگر ایسی اپنے ہردے نال سنا گئے تا پھر ساڑھا پورا تیان پوری سرطی اتھے رہے گی جتھو آواز آ رہی ہے اور پھر کما گئے کہ جیڑا ہردے نہ سن دا نا دل دے نال سن دا ہے پھر جیونچ بدل آپ بھی اس دے آندا ہے سب کچھ حاصل بھی ہو کر کے لیا جاندا ہے اس لئے یہ تھے ہونکا ویر صاحب کی کہن دے اپنی وانیچ ایسی ہردے نہ سننا ہے تو ویر صاحب کہن دے یہ ستگر کے اپدیش کی بوند پڑی میروں کان کہ گرو دے ستگر دے اپدیش دے اپدیش دے اپدیش دے مطلب کیوں بچن او شبد او مو جو نکل والے بچن جو میرے جیون نو بدلن والے ہیں کہن دے او ستگر دے اپدیش دی بوند او امرت روپی بوند میرے کننا تھی پہی جب ہلو سمجھنا اور پھر کی ہویا ستگر کے اپدیش کی بوند پڑی میروں کان پرگٹ بھے ہو گیان اور ناش بھے ہو ابھیمان اور بڑی پیاری غلق ویر صاحب کہن دے یہ ہے کہ جدو ستگر دے گیان دی اپدیش دی او دے وچنا دے بوند میرے کننا دے جریعے میرے اندر پہنچی تب میرے اندر کی بدل آو آیا پھر کہ میرے اندر گیان دا برکش پیدا ہویا ہے پرگٹ بھے ہو گیان کیونکہ گیان دا پودا سب دے اندر ہے جس طرح ایسی کئی بار مثال دے نہیں ہے کہ پتھر دے اندر ہی ہے مورتی ہے یا نہیں کاریگر انہوں کی کردہ ہے کاریگر کہتے ہیں باروں مورتی لیا کے نہیں مورتی کرو چھو فٹ کردہ ہو تا بس بیارثنوں ہٹاندہ ہے تا مورتی اندروں پرگٹ ہو جاندی ہے کیونکہ ہر چیز دا اندر ہی ہے بس پرگٹ کرن دی کلا چاہی دی ہے انہوں نے اسی طرح تو آٹی اندر گیان ہے تو آٹی اندر پرما نند ہے تو آٹی اندر پرم شکتی ہے تو آٹی اندر پرم بھی تا پرماتما ہے بس ضرورت دا اس بیارثنوں ہٹاندی ہے جیدے پچھے وہ شکتی شپی ہوئی ہے وہ پرماتما دی مورتی چھوپی ہوئی ہے اور اے کم بیارثنوں ہٹاندہ کم کون کردہ ہے اے ستگردہ اپدیش ستگردہ اپدیش ستگردہ بچن سنتاں فکیران دی وانی اے اوہ کم کردی ہے جو ساٹی اندر لے بیارثنوں ہٹاندہ ہے اور ساٹی اندر جو پربودی رحمت شپی ہوئی ہے اوہ دا انند شپیاں ہویا ہے اوہ خوشیاں شپیاں ہویا ہے اوہ باہر آنیاں شروع ہو جاندیاں ہے اس لئے سمجھنا کہ شبدہ دا جیڑا پرباب ہے شبدہ دا جیڑا اثر ہے اے دا ساڑھے جیونتے سب تو جیڑا پرباب پہندا ہے اگل ہمیشہ یاد رکھنا دوسرے ایڈی چیز دا پرباب پہندا ساڑھے جیونتے شبدہ دا کیونکہ ایسی کئی بار ایک ایگزیمپل دے کے ادارم دے کے بھی دسیدہ ہے کہ ہنے کوئی آدمی کھڑ کے تو انہوں ساتھ دندر پرمشانتی کیوں نہیں پیدا ہو سکتی ساتھ دے جیوند خوشیاں کیوں نہیں آ سکتی گردہ تھوڑی سمجھن دی ہے اس لئے قبیر صاحب دس رہے ہیں کہ ستگور کے اپدیش کی بھوند پڑی میرو کان پرگٹ بھیو گیان اور ناش بھیو ابھیمان ناش بھیو ابھیمان گیان کی کھولی گھٹڑی بہ جاتی تھی میں باہ ستگور نے پکڑی چلا دیکھو قبیر صاحب اشارہ کنے پیارے کر رہے ہیں اور ایک ایک اشارہ بڑا سبتن والا ہے کہ جس میں لے میرے اندر گرو دے گیان دیاں بھوندہ گئیاں گرو دے شبت دیاں بھوندہ گئیاں تا میرے اندر نی بنجر جمین تے گیان دا پودا کھلیا اور ہمیشہ یاد رکھو کہ جیڑی جمین تے پودے کھل دی ہے نا فل کھل دی ہے یا کہلو پیڑ ہندے ہے پھر اوہی جمین ہری پری تھنڈی ہو جاندی ہے جتھے ایک گھاس دا تنکہ تک نہ ہوئے انہوں بنجر کیا جاندہ ہے وہ تا تپدی ہے انسان دی زندگی دے زمین بھی قبیر صاحب کہندہ ہے تپدی ہے جتھے تکلیفہ دکھاں چنتامہ دیاں پرشانیاں دیاں گرم حوامہ وقت دیاں ہے پر جدو انسان سنتا گروہ رہوراں دے کوڑ جاندہ ہے انہوں دے وچن سوندہ ہے تو اوہ برسادیاں بوندہ دی ترہ سانتا دے وچن برسادیاں بوندہ دی ترہ ساڑے جیون دے اوپر اپنا اثر کر دے اور ساڑے جیون چوی خوشیاں دے سکھ شانتی دے انہاند دے جڑے گئے اوہ فول کھلنے شروع ہو جاندے درہ سمجھنا اس لئے پرگٹ کی ہویا گیان سو پھر کما گے کہ تو آڈے اندر مالک نے بڑیاں رحمتہ رکھیاں ہوئی ہیں بڑیاں بکششاں رکھیاں ہوئی ہیں پر اج انسان دا ابھیمان کہلو یا اگیان دا کہلو کہ اوہ ابھیمان اوہ اگیانی انسان دے اندر لی اوہ شکتی نوہ دبا کے بیٹھا ہے سمجھ دے اوکنے جس طرح ہن تسی سمجھ لو کہ ایک تسی جمین دے وچ بیزتا بودتا پر اوہ دے اوپر پتھر رکھ دیمو ہن جمین دے وچ بیزتا گیا پر پتھر رکھ دیتا گیا تک کہ یہ بیز انکرت ہوئے گا کہ یہ بیز برکش بنے گا کیونکہ انو باہر آن واسطے سپیس ہی نہیں ہے اسی طرح توہٹے اندر بھی اوہ مالک دی رحمت دا اوہ پرماتمہ دی کرپا دا اوہ دی بکشش دا ایک کہلو کہ انمول بیز شپیا ہویا ہے قیمتی بیز شپیا ہویا ہے پر کتے نہ کتے انسان نے اپنی اگیانتا دے اپنے انکار دے ایسے پتھر اس نے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ جیڑے انسان دے اور آج جیسے یہی کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا یہ سمجھنا ہے کہ کتنا میں اے پتھر ہٹا سکتا ہے کس طرح میں انا پتھرانو ہٹا سکتا تاکہ پربو دے اس پودے نو اس بیز نو برکش گونندہ موقع ملے اس پودے نو پرگٹ ہوندہ موقع ملے تاکہ ساٹھا جیونو بھی خوشیاں دے نال اند دے نال پر پور ہو سکے سمجھنا ذرا سارے اس لئے ان کیڑے کیڑے پتھر ہے جیڑے پتھر ہے جیڑے پرماتما دے اس اند دے بیز نو باہر نی آن دن دے آج اے نو پہلا تھوڑا سمجھ لیے پھر قبیر صاحب بھی بانی نو اگے لے کے چلا گے کیونکہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پرماتما نے بیانت کرپا بیانت رحمت بیانت بخشش ساٹھے اند رکھی ہے کیونکہ بیانتے سے اس لئے کہہ رہے ہیں کہ پرماتما دا کوئی اند نہیں تو یہ رحمتہ دا بھی کوئی اند نہیں ہے سب تو پہلا اے چیز دا بشواش کرنا ساڑھے واسطے ضروری ہے پھر قدرت نے جتے ایک بڑی پیاری کہانی ہے تھے سنو یاد آگئی جس تو ایک گل نو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا کہ ایک بارنا ایک بادشاہ سی ایک راجہ سی کہانی تو اسی سنی ہوئے گی بہت مشہور کہانی بہت پرانی کہانی ہے اور اے دا ارث ہے سی آج گہرائی نہ سمجھنا ہے تھوڑا جائے کہ ایک بہت بڑا راجہ سی اور راجے نے ایک دن کی کیتا اپنے نا وزیر دنال راجہ سیر کر رہا سی تا ایک رستہ سی جتوں ہزارہ لوگ آندے جاندے سی ہون راجے نے منچ خیال آیا کہ میں دیکھا کہ میرے نگرچ نیک لوگ نیک لوگ کن نیک ہے اچھے لوگ کن نیک ہے اس لئے راجے نے وزیر نو حکم کیتا کہ آئے وزیر اس راستے دے گبے نے ایک بڑا پتھر رکھ دے ایک بڑا پتھر رکھ دے پر انہاں بڑا ہوئے کہ ایک آدمی اگر کوشش کرے تو انہوں سائٹ دے کر سکے انہوں کہندے ہیں وزیر نے راجے دے حکم انہوں من کے اتھے پتھر راستے دے بلکل سینٹر بلکل گبے پتھر رکھ دیتا اور آلے دوالے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ نے پتھر رکھایا ہے اور بادشاہ نے رکھایا ہے راستے دے گبے رکھایا ہے پتھر رکھایا ہے کتے رکھایا ہے کس نے پچھن دے بھی حمد نہ ہوئی اور بادشاہ ترکھا گے مسکرانکہ چلا گیا لگاں نے جنا نے دیکھیا سی انہوں نے گل فیلاتی ہے پتھر بادشاہ نے رکھایا راجے نے رکھایا پتھر کیوں رکھا دیتا آلے جانتے لوگاں پریشانی ہوندی ہے پر ہٹا سکتے نہیں کیونکہ بادشاہ نے رکھایا ہے انہوں نے سمجھنا لیگا انہیں کہ جس میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آنٹ جانت دکت بڑی آ رہی ہے پر کوئی انہوں نے ہٹان دی کوشش نہیں کرتا کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ بادشاہ نے رکھایا ہویا ہے اس لئے کتے ایسی ہٹا جاتا بادشاہ نراج نہ ہو جاتا ہے ایک ڈرہ اندر پرشانی چل رہے ہیں پر پتھر ہٹان دی کوشش نہیں کر رہے ہیں انہوں نے پتھر صبح رکھایا شام ہون والی ہے کہ شام ہونے کسان آ رہے ہیں بزرگ کسان جیدے کندے دے اوپر چھوٹی ایک آدھی پانڈ ہے وہ لے کے آ رہے ہیں انہوں نے راستے جی دیکھ لیا پتھر انہوں نے پچھے اپنے نال دے ساتھی انہوں کے پائی ہے پتھر کے پر راستے دے سویریتا ہے نیسی جدو میں گیا انہوں نے کس نے رکھ دیتا ہے اتھے کتا پتھر تاک کس نے دسیا بادشاہ آیا سی انہوں نے پتھر رکھا دیتا ہے تا اس میں لے کسان نے کیا پہ یہ دنالتا آن جان آڈہی ہے نو بیال گاڑی لے کے جان والے نو گھوڑا گاڑی لے کے جان والے نو بڑی دکھت آندی ہے کیونکہ آج ہی کل تھا پکے روجہ اس لے کچھے راستے ہون دے سی جسoin لے سایٹ تو جان دے ہیں ایک سایٹ تے جان دے ہیں تا بیال گاڑی نو دکھت آندی ہے بیاللا نو دکھت آندی ہے گھوڑا گاڑی نو دکھت آندی ہے بڑی مشکل ہے ایک پتھر ہنا نہیں چاہی دا گبے کی کس نے کوشش نہیں کیتی اندے کوشش نہیں کیتی کسان کہنے میں کر دا اندے بادشاہ نراج ہو گیا پھر اندے جو غلط ہے وہ غلط ہے بادشاہ نراج ہو گیا باد دی گل ہے دیکھی جائے گی میں سجا پوگلوں گا پر یہ میں سجا پوگلوں گا اور وہ دے بدلے ہزارہ نوں فائدہ ہوں گا ہے سکھ مل دا ہے تو میں سجا پوگل نوں تیار اس کر کے انہوں نے اپنے کہادی پانڈ ایک پاسے رکھی جور لا کے جڑا نال دا ساتھی میں تھا ہاتھ نہیں لانا کس نے دیکھ لیا شکیت کر دی تھی تیرے نا میں بھی فاجر نا میں جلنا کر لو کہندے تو جا میں اپ ہی کر لو ہن کہندے ہو کسان نے نا پورا یور لا کے پتھر نوں کس کایا سائیڈ نوں کیتا تکا لا کے جتو سائیڈ نوں کیتا ہن پتھر سائیڈ دے ہو گیا کسان جتو آیا جتے پتھر سی دیکھیا تکی دیکھیا کہ او تھے ایک کپڑے دے تھیلی سی یعنی ایک تھیلی سی لال کپڑے دی اور نال دیکھ چٹھی لکھی ہوئی سی کسان نے چکیا دیکھیا تھیلی کی ہے اور ویچہ کاغستے کی لکھیا ہے جتو تھیلی کھولی تھیلی سونے دیا مورا سے اور کاغستے کی لکھیا سی کہ اے اس انسان واسطے انام ہے جس نے دوجہ دی پرشانی دے کے اے رادہ روڑا رادہ پتھر سائٹ دے گیتا ایک طرف اٹھایا او دے واسطے انام میری طرفوں جرا سمجھنا سارے ہیں ایک کہانی کی سانو شکشا دن دی ہے کی گیان دن دی ہے سانو بس اے دے تھوڑی نا گہرائی نو سمجھنا ایسے کہ جو اس چٹھی نے لکھیا سی کس راستے دے پتھر نو ہٹان والے واسطے اے میری طرفوں بادشاہ نے لکھیا سی انام ہے اس لئی اے سونے دیا مورا سو سونے دیا مورا تیریان اے انام ہے میری طرفوں پتھر وہ ٹانو والے واسطے ان کسان نے جو دو دیکھیا تب بڑا خوش ہویا کہ بیٹھے بٹھائے نو سو سونے دیا مورا مل گئی نیا سونے دیا مورا ہونے جیو چپائیا اور مسکراندہ ہویا ترپیا اور جو دو مسکراندہ ہویا جا رہا ہے تے ایک سینک آیا ایک سینک آیا اور آکے اس نے کسان نو کیا کہ کل سویرے دروار تے پہنچ جائیں کیونکہ بادشاہ نے تے نو یاد کیتا ہے بادشاہ نے تے نو یاد کیتا ہے اور جس میں لے کسان نے سنیا تا کسان نو خوشی ہوئی کہ بادشاہ نے جے میں نو یاد کیتا تھا سجا دین واسطے نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں چٹھی میں چے لکھیا ہے کہ راستے لے پتھر ہٹان والے واسطے میری طرف ہو انام بتانی جے سویرے بادشاہ نے بلایا ہے تا کیوں بلایا ہے ساری رات نیند نہیں آئی کسان جدو تیار ہو کے سویر نو پہنچیا بادشاہ دروار چا تا بادشاہ نے اٹھکی ہو دا سواگت کیتا اور انہوں سنمانیت کیتا کہ اے ہوئے انسان جیڑا اپنے دکھا دی پرواہ کیتے تو وغیر دو جیانے پہلے دی خاتر کرم کرنوا لائے ترا گاور کرو انہوں نے سنمان بھی ملیا انام بھی ملیا تا پورے دیش میں چودہ نام بھی ہو گیا سو سمجھنا ذرا ساریہ نے گالے کے چھوٹے جے پتھر تو شروع ہوئی سی تا پہنچی انہوں بھی سنمان بھی ایسی بھی تھوڑا جی اپنے جیون چے اے چیز دا بیچار کرنا ہے تھوڑا جی اپنے جیون نو سمجھنا ہے کہ انسان بھی اگر تھوڑا جا گاور کرے جس طرح راجی نے چٹھی دے لکھیا سی اس راستے دے پتھر نو ہٹان والے واسطے انہوں ہون تسی بھی سوچو کہی ویڑا نو پرماتما روپی بادشاہ نے بھی کہیاں مشکلہ دے پچھے کچھ انعام رکھے ہون دے جیدہ بندہ کہندہ ہے کہ میرے جیون چاہ مشکل ہے میرے جیون چاہ پرابلم ہے ہون کچھ انسانوں ہون دے ہے کیوں مشکل دے حل کرن دی بھی جائے نا تو مشکل دے نالی ترے رہن دے جیدہ تو کہن دے تری ننگ جو آ کر لو جرا سمجھنا اور کچھ ایسے ہون دے ہے سمجھ در کسان دی ترہ کہ جیدے مشکلہ تو پریشانیاں تو ڈردے نہیں ہیں انہوں دے حل کرن دی انہوں ہٹان دی کوشش کر دے یہ گل یاد رکھنا ہمیشہ اور یہ دے نان نال اس کہانی تو یہ بھی شکشہ مل دی ہے کہ اے پیاریاں صرف اپنے وارے نہ سوچ کہ اگر پرماتما دی خوشی چاندہ ہے پرماتما ہی طرف انام چاندہ ہے سنمان چاندہ ہے تا اپنا مائنڈ اے بنا کہ میں کچھ ایسا کرا کہ میں دوسرے دے جیون دیاں دکھاں تکلیفاں دے پتھرانو بھی ہٹا سکاں دوجہ دی مدد کراں دوجہ دے کام آواں اور دوجہ دی جدو میں ہیلپ کر دایاں کچھ پلا کرم کر دایاں پھر پرماتما بھی کہیں بھی رہاں جب تو ایسی دوجہ دی ہیلپ کر دیاں تو پرماتما بھی بیٹھا ہوں دا تو ہیلپ کریں گا تو ادھے بدلے تے نو آہ انام ملے گا آہ سلمان ملے گا اس لئے پھر کم آگے یہ تو اڈے جیون چاہیس لئے کوئی پرابلم ہے نا تو اڈے جیون چاہیس لئے پریشانی ہے کیونکہ کئی ورا دوکھ پتھر دی ترہ ہندے ہے کئی ورا پرابلمہ پتھر دی ترہ ہندیاں ہے کئی ورا ساٹھے جیون چاہیس لئے کوئی مشکلہ ہندیاں یہ پتھر دی ترہ ہندیاں ہے سو سا نو ڈرم دی لوڑ نہیں کہ پرماتما نے کیوں کیتا کاتے کیتا جیدہ کئیان نے کیا نا بادشاہ نے پتھا نہیں کیوں کر دیتا ایک کاتے کر دیتا جیدہ سمجھو ہون بادشاہ نے ایک امتحان لینا سی کہ جیدہ پتھر ہٹائے گا انہوں نے نام بھی ملے گا سنمان بھی ملے گا اس لئے تو اڈے جیون چاہیس لئے کوئی پرابلم ہے تو اڈے جیون چاہیس لئے کوئی مشکل ہے تب ہی سمجھو کہ اپنے آپنوں انہوں نے مجبوط بنانا ہے اپنے آپنوں ایسا بنا کے دکھانا کہ مشکل تو ڈرنا نہیں ہے اپنے مالک دے بشواشنا کو دا حل کرنا ہے تاکہ مالک کہہ سکے وہ پرماتما کہہ سکے دیکھیا اے میرا بچہ اے انام دا بھی حق دار ہے سنمان دا بھی حق دار ہے کیونکہ مشکلہ دے پتھران تو دریا نہیں بلکہ انا میرے بشواش دی تاکرنا مشکلہ دے پتھرانوں بھی راستے تو ہٹا کے اپنا راستہ سافتر لیا کیونکہ پھر کم آگے کہ جیون دے بچنا جس طرح ایتھے سنوں ایک گل یاد آگئی ایک نا بہت بڑے رائٹر ہوئے ہیں نپولین ہل شاید کچھ لوگانوں نے اے بھوک پڑی ہوئے انہوں نے بڑیاں پیاریاں کتابہ لکھیا ہیں نپولین ہل ہونا دے نام سے کہ جدو انہوں نے جیون دے کہ سچی گھٹنا دسن لگے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیہ سے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹیف چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لئے سرف سنجد روارکانٹیا شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھلیں جائے مرکانی چینل کو شیئر ضرور کریں چینل کو شیئر ضرور کریں موسیقی